اگر آپ بوتل میں پانی پیتے ہیں تو ہو جائیے سافتھان چائے پیتے ہیں آپ تو ہو جائیے سافتھان کیونکہ آپ کو ہو سکتا ہے بہت بڑا بیماری تو دوستوں اس ویڈیو کے اندر آپ سریر سے ریلیٹیڈ کچھ ایسے خطرناک اور حیران کر دینے والے روچک باتیں جاننے والے ہو جنہیں سائد آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہے امیزنگ فیکٹ تو دوستوں ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیے اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنے سے نمبر ورن دوستوں بوتل میں کبھی بھی ہمیں پانی نہیں پینا چاہے یعنی کی آپ بوتل میں تھنڈا پانی پی سکتے ہیں فریز میں رکھا ہوا پانی پی سکتے ہیں لیکن بوتل میں کبھی بھی آپ جیسے ہی پانی کے اُبال کر گرم کر کے بوتل میں بھرتے ہیں تو طورت آپ کو پانی نہیں پینا چاہیے بوتل میں کبھی بھی گرم پانی نہیں بھرنا چاہیے کیونکہ بوتل ایک پلاسٹک کا بنا ہوتا ہے اور پلاسٹک کو بنانے کے لیے کئی پرکار کے ہانکارک رسائن سے مل کر بنایا جاتا ہے اور جب آپ گرم پانی بوتل میں بھرتے ہیں تو وہ رسائن پانی میں ہی گھول جاتا ہے اور اگر آپ اسے پییں گے تو آپ کو بہت ہی خطرناک اور کینسر جیسے بیماری ہو سکتے ہیں تو آپ کبھی بھی بوتل میں تھنڈا پانی یا فریز میں رکھا ہوا پانی ہی پییں اور اگر آپ کو ڈاکٹر نے سلا دیا ہے گرم پانی پینے کے لیے تو پہلے آپ پانی کو گرم کر لیں اور وہیں پہ تھنڈا ہونے دیں اس کے بعد اس پانی کو بوتل میں بھریں اس کے بعد ہی پییں نمبر دو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اگر آپ چائے پیتے ہیں تو ہو جائیے سابدھان ویسے تو ہمیں چائے نہیں پینا چاہیے لیکن اگر آپ کہیں پہ باہر جاتے ہو اور اگر آپ کو چائے پینے کا من کرتا ہے تو آپ کو مٹی کا گلاس میں چائے ملتا ہے تو ٹھیک ہے یا پھر گلاس میں ملتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن پلاسٹک کا گلاس جو وائٹ کلر کا ہوتا ہے اس میں آپ کو ملتا ہے تو اس میں آپ چائے مت پیئے کیونکہ چائے بھی گرم ہوتا ہے اور گرم چائے اس میں ڈالیں گے تو بھی آپ کو بہت بڑا بیماری ہو سکتا ہے اسی لیے اگر آپ کہیں باہر جاتے ہیں تو چائے نہ پیئے نمبر تھری ایک ریسرچ کے انسار بتایا گیا کہ ایک سوست انسان کا دل چوبیس گھنٹے میں ایک لاکھ تین ہزار چھے سو نوازی بار دھڑکتا ہے نمبر فور کسی بھی انسان کے بال اور ناکھون میں نس نہیں ہوتا ہے اسی کارن بال کارتے سمیں اور ناکھون کارتے سمیں درد نہیں ہوتا ہے نمبر فائی ایک یوہ منوسی کے سریر میں کل ملا کر دو سو چھے ہڈیاں ہوتی ہیں اور سب سے چاہدہ ہڈیاں کھوپڑی میں ہوتی ہیں نمبر سکس جب ہمارے آنکھوں میں موتیا بیند نامک بیماری ہوتا ہے تو اس میں مانس ادھیک ہو جاتا ہے آنکھوں میں تو اسے سب سے پہلے ایک بلیٹ کے دوارہ یعنی کسی اوزار سے کٹ دیا جاتا ہے اوپر اور پھر ایک پائپ لگا کر وہ مسین ہوتا ہے اسے کھیچ لیا جاتا ہے دوستوں لاشٹ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو کھل کر سیئر کرے تاکہ کوئی بھی انسان کینسر جیسے خطرناک بیماری سے بچ سکے اور بچنے کا اپائے سیکھ سکے تو ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو پلیڈ سبسکرائب کریں تھانک فور واشنگ ویڈیو موسیقی